بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم انٹر میڈیٹ فرسٹ یئر سٹوڈنس کا عربی کا موڈل پیپر ہے جس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ عربی میں فائنل اگزام میں کتنے بیٹس آئیں گے اور کون سے بیٹس میں کون سے کوشنس آئیں گے اور اس کا آنسر کیا ہوگا لیکن اس ویڈیو میں صرف موڈل پیپر بتایا گیا ہے اگر آپ کو اس کے آنسر بھی دیکھنا ہے تو وہ ویڈیو بھی یوٹیوب پہ آویلیبل ہے جس کی لنک اس ویڈیو کے دسکرپشن میں موجود ہے اب وہاں سے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی اور سہولت ہوگی بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا پورے ویڈیوز موجود ہیں بٹ نمبر ون بٹ نمبر تو وہ پورے ویڈیوز دیکھیں اور ایک دوسری بات یہ کہنا ہے کہ آپ عربک رائٹ سائٹ سے شروع کریں یہاں سے جیسے اکتب ایسا اس طرح سے شروع کریں لیف سائٹ سے نہیں اور ایک بات یہ ہے آپ زبر زیر پیش نہ لگائے تو بھی کوئی بات نہیں بغیر زبر زیر پیش کے ہی لکھیں اور ایک بات یہ کہنا ہے آپ آنسر شک میں جب آنسر لکھنا شروع کریں تو آنسر شک میں جو پیج نمبر ون ہے وہاں سے شروع کریں پیچھے سے شروع نہ کریں بلکہ پیج نمبر ون سے شروع کریں اور ایک بات یہ ہے کہ جو انٹر میڈیٹ فرسٹ یئر میں ہے یا سیکنڈ یئر میں ہے یا ڈگری فرس سم سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت سکس تک ان سے یہ گزارش یہ ہے کہ پورے بکس اویلیبل ہے ایزی میتھرڈ میں آسان طریقے سے سمجھا گیا ہے کہ کون سے کوشن آئیں گے کس طریقے سے آئیں گے بہت ایزی طریقے سے سمجھا گیا ہے بلکہ اس کے ویڈیوز بھی آویلیبل ہیں یوٹیوب پہ آپ بک بھی خریدیں اور یوٹیوب میں پورے ویڈیوز بھی دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں موڈل پیپر یہ ہے آپ کے سکرین پہ موڈل پیپر جس میں بیٹ نمبر ون ہے write two lines from any one of the following poem اس بیٹ میں دو پویم کے نام لکھے ہوئے ہوں گے ان دو پویم میں سے کسی ایک پویم کے دو برسس آپ کو لکھنا ہے یعنی دو شیر لکھنا ہے دو لائن لکھنا ہے اور یہ بیٹ ہے six marks کی آپ اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں جو آنسر کی ویڈیو ہے وہاں پر دیکھیں آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے گا یہ تھی بیٹ نمبر ون اس کے بعد ہے بیٹ نمبر ٹو یہ بیٹ summary لکھنا ہے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ بیٹ بھی six marks کی ہے write the summary of any one of the following poems in not less than hundred words in your own language own language میں لکھنا ہے لیکن ایک بات یاد لکھیں Arabic Urdu یا English میں لکھیں roman script میں ہرگز نہ لکھیں کسی پر بھی نہ inter میں نہ degree میں کہیں پر بھی roman script use نہ کریں ورنہ ورنہ marks نہیں دیے جائیں گے تو اس بیٹ میں بھی بیٹ نمبر ٹو میں دو poem کے نام لکھے ہوئے رہیں گے ان دو poem میں سے کسی ایک poem کی summary آپ کو لکھنا ہے summary سمجھنا ہے اور لکھنا ہے تو اس کے ویڈیوز بھی موجود ہیں آپ syllabus کے ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی اس کے بعد ہے بیٹ نمبر تری بیٹ نمبر تری یہ بھی summary ہے اور یہ bit six marks کی ہے write the summary of any one of the following lessons in not less than hundred words in your own language یہ bit بھی یا تو Arabic میں لکھیں اردو آتی تو اردو لکھیں یا انگلیش میں لکھیں لیکن roman اس bit ہرگیز use نہ کریں اس bit میں lessons آئیں گے اور ایک سورے کا نام آئے گا ان دونوں میں سے کسی ایک سورے کی یا کسی lesson کی summary آپ کو لکھنا ہے minimum hundred words ہونا ضروری ہے یہ تھی bit نمبر تری اس کے بعد bit نمبر 4 ہے اور bit نمبر 4 8 marks دیے arabic میں questions کے answer لکھنا ہے اور اس bit میں non detail کے questions آئیں گے non detail میں جو lessons ہیں ان lessons کے questions آئیں گے ان میں سے 4 8 یا 10 questions آئیں گے ان 8 میں سے 4 کے answer لکھنا ہوگا لیکن میری رائے ہے اور میری گزارش ہے کہ پورے questions کے answer لکھیں کوشش یہ کرے کہ پورے question کے answer لکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 4 question کے answer لکھیں گے اور ان 4 میں سے 2 یا 3 wrong ہو جائیں تو آپ صرف ایک question کے answer لکھیں گے اس میں سے بہتر ہے اب پورے question کے answer لکھیں ان میں سے اگر 2 3 wrong بھی ہو جائیں جو correct ہے چار وہ count کیے جائیں گے یہ تھی bit number 4 جس میں non detail کے questions آئیں گے اس کے بعد ہے bit number 5 bit number 5 reference bit ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے آپ answer والی ویڈیو دیکھیں ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ آسان اسے سمجھ میں آ جائے اس میں بھی سمجھ میں نہ آئے تو bit number 5 Arabic inter first year bit number 5 وہ بھی ایک ویڈیو ہے جس میں آپ کو بتا گیا کہ ورس کو کیسے پہچھانا جائے گا کہ یہ شیئر کونسی پویم کی ہے تو اچھے لیے ہم یہ پڑھیں گے یہ bit ہے bit number 5 6 marks کی give کچھ answers کی ویڈیو میں وہ کچھ آیتیں آئیں گی آپ کو پہچان نہ کہ وہ آیت کون سے سورے کی ہے یا وہ line کون سے لیشن کی ہے یہ تھی bit number 6 اس کے بعد bit number 7 یہ 6 marks کی ہے answer any two of the following questions in Arabic Arabic میں question کے answer لکھنا ہے یہ 6 marks کی ہے اور اس میں صرف آپ questions آئیں چار یا پانچ کتنے بھی آنے دو لیکن میری راہ ہے گزارش ہے کہ آپ پورے question کے answer لکھیں کیونکہ اگر آپ دو ہی question کے answer لکھیں گے اس میں سے ایک wrong ہو گیا یا دو بھی wrong ہو گے تو ایک بھی marks نہیں ملے گا اگر پانچ کے پانچ marks آپ کو مل جائیں گے تو یہ تھی bit number 7 جس میں poem questions آئیں گے اس کے بعد ہے bit number 8 یہ bit بھی 6 marks کی ہے answer any two of the following in Arabic Arabic میں یہ lessons کے questions آئیں گے یہ بھی چار یا پانچ رہیں گے لیکن دو کے ہی answer لکھے رہیں گے آپ اس کے بعد bit number 9 bit number 9 poem کے one word questions رہیں گے جس کا آپ کو ایک word میں answer لکھنا ہے یہ 5 marks کی bit answer the following question in one word poem کے اور اس میں آپ کو پورے question کے answer لکھنا ہے اس کے بعد bit number 10 bit number 10 یہ 5 marks کی ہے answer the following question in one word one word میں آپ question answer لکھنا ہے یہ lessons کے questions رہیں گے جس کے آپ one word answer لکھنا ہوگا تو یہ تھی bit number 10 اس کے بعد ہم کو پڑھنا ہے bit number 11 bit 11 پڑھنا ہے جو 5 marks کی ہے جس میں passage آئیں گے passage کے نیچے کچھ questions رہیں گے ان question کے answer passage سے ہی لکھنا ہوگا لیکن یہاں پر اس model paper میں تو یہ passage لکھا ہوا ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ یہ passage نہیں آئے گا آپ دوسرے passage کے نیچے دیکھے یہاں پر passage ہے اور نیچے اس کے questions ہیں 5 ان 5 questions کے answer آپ کو اس passage میں سے دینا ہے یہ تھی bit number 11 اس کے بعد ہم پڑھیں گے bit number 12 میں آپ یہاں پر بتا دوں bit number 12 answer the following questions اس میں 2 questions آئیں 2 section آئیں section A اور آگے آسکتے اور دوسرے question بھی آسکتے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ویڈیو دیکھیں جو bit number 12 میں کون کون سے questions آتے میری ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ سرچ کریں Arabic Interface bit number 12 انشاءاللہ آپ کے سامنے پوری ویڈیو سا آ رہیں گی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ کون کون سے questions آئیں گے اس کے آنسر کیا ہوگی تو bit number 12 8 marks کی ہے section a کے چاہ اور section b کے چاہ تو یہ تھا section a جو ابھی ہم پڑھے تھے اس کے بعد ہے section b section b بھی 4 marks کی ہے جو آپ کے screen پہ ہے identify masculine and feminine gender in any form of the following کچھ words لکھے ہو رہیں گے ان words میں سے پہچھان نہ ہوگا کہ کون سا masculine ہے اور کون سا word feminine اسے Arabic میں کہتے ہیں مزکر اور مولنس تو یہ section b تھی اور جس section کے چار marks ہیں اس کے بعد bit number 13 ہے bit number 13 میں 4 questions آئیں گے چار میں سے آپ کو 2 question کے answer لکھنا ہوگا اور ایک بات یاد رکھیں bit number 13 میں جو 4 questions آئیں گے وہ 4 کے 4 Arabic میں رہیں گے یہ 8 marks کی bit ہے 8 marks کی bit ہے اور کون سے questions آئیں گے اس کے لیے آپ یہ اس کے answer کی ویڈیو س بھی دیکھیں اور bit number 13 کی ویڈیو س بھی بنی ہوئی Arabic interface bit number 13 مارے انشاءاللہ آپ کو وہ ویڈیو بھی معلوم ہو جائیں گے اور اس کا طریقہ اس کے answer بھی معلوم ہو جائیں گے یہ تھی bit number 13 جس میں 8 marks دیے جائیں گے آپ کو 2 question کے answer لکھنا رہے گا اس کے بعد bit number 14 bit 14 یہ بہت ہی آسان bit ہے اور 8 marks کی 8 marks کی bit ہے جس آپ یہ دیکھ رہے 8 marks یہ convert any 8 definite into indefinite and indefinite into definite معارفہ سے نکیرہ بنانا ہے اور نکیرہ سے معارفہ بنانا ہے اس کے طریقے کیا ہے answer والی ویڈیو میں دیکھیں انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا یہ bit number 14 اس کے بعد ہم پڑھیں گے bit number 15 bit number 15 یہ بہت easy bit ہے یہ 6 marks کی ہے use the following words to make 6 meaningful sentence in Arabic کچھ words لکھے ہوئے رہیں گے ان words کو آپ اس کے بعد ہے bit number 15 جو کہ بہت ہی easy bit ہے اس میں کچھ words رہیں گے ان words کو سینٹنس میں convert کرنا ہے وہ سینٹنس بنانا ہے یہ بھی آپ ویڈیو دیکھ لیں انسر کی انشاءاللہ آپ آسان ہو اب اس کے بعد ہے bit number 16 bit number 16 5 marks کی ہے جس میں آپ کو انگلیش میں کچھ سینٹنس دیے جائیں گے ان سینٹنس کی آپ کو بیٹ پڑھنے میں تو یہ تھی آپ کا model پیپر آپ آخر میں کومنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کو یہ model پیپر کیسے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا کچھ مشورہ بھی دیجئے تاکہ ہمارے اور آپ کو اچھی لگے بلکہ انشاءاللہ اچھی لگے گی کہ سارے ویڈیوز عربی کے ہر ایسٹوڈن تک پہنچا ہے تاکہ عربی کا ہر ایسٹوڈن 99 marks حاصل کر سکے اور ساتھ ہمیں اپنے خاص دعاوں میں بھی یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ